بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم دوستو اور بزرگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دواء علاج کے سلطلے میں اسلامی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث میں دونوں قسم کے ارشاد ہم کو ملتے ہیں بعض ارشادات میں آپ نے دواء کرنے کی اجازت دی وہ مضمون ملتا ہے اور بعض روایتوں کے اندر دواء علاج سے منع کیا گیا اس طرح کا مضمون ملتا ہے چنانچہ اسعاد ابن شریق راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی نے آپ سے یہ پوچھ لیا یہ دریاد کیا کیا رسول اللہ ہم لوگ اپنی بیماریوں کا علاج کرا سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جی اے اللہ کے بندوں تم دواء کرا سکتے ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں فرمائی جس کی دواء اور شفا اس نے پیدا نہ کی ہو سوائے ایک چیز کے اور وہ ہے بڑھاپا صرف یہ ایک بیماری ایسی ہے جس کی دواء دنیا کے اندر اللہ نے ہی نہیں اتاری آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی بڑھا ہو کر پھر جوان ہوا بہت حفیقی بات ہو جاتی ہے اس وقت جب اخبار کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں شاید آپ کی نگاہ سے بھی گزرا ہوگا ابھی دو تین ہفتہ پہلے اسرائیل کے کسی ڈاکٹر کے حوالے سے یہ بات چائے ہوگی تھی کہ بڑھوں کو جوان کرنے کی دوائی تلاش کی جاری ہے اور سائنس کو ایک درجے میں وہاں کامیابی بھی مل چکی جبکہ حدیث شریف میں آ چکا ہے کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں اللہ نے اتارا ہی نہیں تو آپ ڈھوڑیں گے کہاں تلاش کہاں سے کریں گے تو یہ ایک روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں دوا کرا سکتے ہو تداؤ یا عباد اللہ اس لیے کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری اس کے پیچھے ایک شفا ضرور اتاری سوائے ایک بیماری کے جو بڑھاپا ہے اس کا کہیں دنیا کے اندر علاج وہ ہی سکنے والا نہیں یہ بہت دوٹوک بات کہی جاتا اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں اس وقت وہ ہیں جن کے علاج آج تک تلاش نہیں کیے گئے اور ہمارے ہاتھوں نہیں ہیں چنانچہ سائنس دان بھی یوں کہہ کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دامن جھاڑ دیتے ہیں کہ یہ بیماری لا علاج ہے ساتھ یہ بیماری ہے اس میں سوائے موت کے اور بیماری میں آگے بڑھنے کے اور کچھ ہے ہی نہیں تو اللہ کے رسول تو ایک طرف فرما رہے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے اور دنیا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں لا علاج ہیں تو اس کا جواب بھی ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھ دیا جس میں اسی طرح کا مضمون والد ہوا ہے چنانچہ حضرت ابو سائید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفاہ بھی ضرور اتاری ہے جنہوں نے جانا ان کو معلوم ہوا اور جو نہ واقف رہا وہ نہ واقف رہا سوائے ایک بیماری کے وہ ہے موت اس روایت میں موت کا ذکر آیا ہے تو اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدا اور گھرہ بھی کھول دی کہ بھائی جو تحقیق کرتا ہے اسے ملتا ہے اور ہر تحقیق کرنے والے کو مل ہی جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے اللہ نے کسی بیماری کا علاج اس زمانے میں لکھا ہو دس سال بعد لکھا ہو تو آپ کی سائنس کی تحقیق دس سال جب پورا نہیں کرے گی جب تک اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیں گی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے پیدا نہیں کی ہے ہماری تلاش میں کوتا ہی ہے ہماری جستریو اور ریسرس کے اندر کوتا ہی ہے باقی اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دواء ضرور دنیا کے اندر اتار دی ہے یہاں ایک روایت میں ایک بیماری کا جس کا استثناء کیا گیا وہ ہے موت موت سے کسی آدمی کو مپرن ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ایسا اٹل ہے کہ جس میں انسان کو ایک گھڑی آگے پیچھے کی گنجائش نہیں ہے قرآن کریم میں کتنی جگہوں پر یہ مضمون آیا ہے کہ انسان فرشتے سے یہ درخواب کرتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے مجھ کو محلت دے دو میں تھوڑے سے نیک عمل کر لوں لیکن فرشتوں کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ لوگ درخواب کرتے ہیں فرشتوں سے مرنے والا کہتا ہے کہ مجھ کو تھوڑا سا چانس دے دو تو چار گھڑیاں جھیلو تو آگے قرآن جواب دیتا ہے کل لا ہرگز یہ بات ہوئی نہیں سکتی کہ تم کو واپس اس موت کے فیصلے سے ٹال کے واپس کیا جائے اس لیے موت کی کوئی دواء نہیں ہے یہ بات بھی اپنی جگہ سکتا ہے یہ بیماری تو بہانے ہیں اس کے پیچھے اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو اس بیماری کا موت کی وجہ سے کوئی علاج نہیں ہو سکتا ورنہ اس بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے مگر چونکہ اللہ اس بیماری کے واسطے سے اسے موت تک پہنچانا چاہتے ہیں اس لئے یہ شخص کبھی بھی اس بیماری سے اچھا نہیں ہو سکتا چاہے دنیا بھر کی دوائی کر لی جائے تو ان روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بندوں کو ترغیب دی اجازت دی کہ تم لوگ علاج کرا سکتے ہو اور دوسری بعض روایتوں میں ہم کو یوں مضمون ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرانے والوں دواداروں کرانے والوں سے کچھ ناغواری کا اظہار فرمایا ہے چنانچہ ایک روایت میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے داغ لگوایا یا جس آدمی نے تعویز گھنٹا کیا تعویز تونہ کیا تو یہ آدمی توقل سے بری ہو گیا یعنی اس آدمی میں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اس روایت کو دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کو گویا ناپسن و ناغوار فرماتے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس زمانے کے اندر جب کسی شخص کا کوئی ہاتھ کٹ جاتا یا پاؤں کٹ جاتا جہاں سے خون دھڑڑ بہنے لگتا تو اس وقت اس کو خون کو بند کرنے کا علاج داغ لگوانا تھا اور بھی بہت ساری بیماریوں میں اکتوان جس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے داغ لگوانا اس کے ذریعے سے علاج کیا جاتا تھا اسلامی سلطنت کے اندر جو چور ہوتا ہے ایک خاص مقدار میں اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جاتا ہے پھر وہاں سے جو خون بہتا ہے اس کو بند کرنے کے لیے لوہا یا کوئی اور دھات جو ہے گرم کی جاتی ہے اور اس پر رکھی جاتی ہے جس سے خون بن ہو جاتا ہے اس کو داغ لگوانا کہتے ہیں سمجھو یہ اس زمانے کی سرجری اور بہت کی بیماریوں میں اس سے کام لیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس نے یہ سرجری کروائی اور جس نے تعویز گھنڈا کیا وہ آدمی توقع سے بڑی اس آدمی میں اللہ پر وروسہ ہے ہی نہیں اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغواری کا اظہار فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے دونوں روایتوں کا ایک ہی مطلب ہے وہ یہ کہ اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر علاج کراتے ہو تو تو شریعت میں آپ کو گنجائت بھی ہے جیسا کہ پہلی دو روایتے میں آپ کو سنا کر آیا اور اگر شریعت سے باہر رہ کر آپ علاج کراتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس آدمی نے توقل سے اپنا دامن جار لیا جبکہ ہر مسلمان کو اللہ پر توقل رکھنا یہ اس کا ایک اہم پریضہ ہے اخلاق اس کے اخلاق میں سے ایک اہم ترین چیز متوقل ہونا بھی ہے اس آدمی نے توقل کو کھو دیا معلوم ہوا کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو آدمی علاج کراتا ہے شریعت اس کو بنجائت دیتی ہے بلکہ بعض روایتوں میں سرگیب معلوم ہوتی ہے کہ اپنے عجز کا اظہار کرو اگر آپ دوا کرتے ہیں تو آپ کے دل میں پسکی اور انکساری ہوگی کہ اللہ میں دلیر نہیں ہوں بہت کمزور ہوں اتنا کمزور اور اتنا عجیز کی مجھے دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان اس طرح سے توازو بھی اختیار کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی کبرت طریقے سے یا اسباب کے اندر ہی ہمارا علاج لکھا ہوا ہے علاج کرا رہا ہے اس کو منع ہے اس طرح کا علاج جو تم کو اللہ سے نور کر دے ایسا علاج کرنے کی تم کو گنجائیس نہیں ہے اور میں نے جیسا کہ بتایا دوائی علاج کی راستے بیماری کی راستے ہمارے درمیان بہت سی خرابی آئی اور عقائد کے درجے کی خرابی آئی چنانچہ اس وقت بہت سارے لوگ بوتوں کو اپنا شفاہ دینے والا سمجھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو بوتوں کے پاس جا کر یا بھوا اور بھگت کے پاس جا کر اس طرح سے علاج کرتے ہیں گویا ہماری بیماری کا علاج اسی کے ہاتھ میں ہے اگرچہ وہ زبان سے نہ بولتے ہوں کہ میں نے اس کو اپنا شافی سمجھا ہے علاج دینے والا اور چفاہ دینے والا سمجھا ہے مگر اپنے کرتو تو عمل سے یہی دکھاتے ہیں کہ اللہ ذرا بھی ان کو یاد نہیں رہتا سب کچھ انہی بھوا بھکتوں کے اوپر اور بعض مسلمان تو بوتوں تک جاتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے بہت سے لوگ علاج کرنے میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بساہ وقت بوت کی ویزری کرنی ہو تو بھی وہ ایک مرتبہ کر ڈالتا ہے یہاں ہمارے قریبی گاؤں ہی کا ایک نوجوان چار پانچ سال ہوئے ایک مرتبہ میرے پاس آیا اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور فلا فلا شکایتیں مجھ کو ہیں تو میں نے کہا تم نے کچھ علاج علاج کرایا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے تعویز واویز بھی بہت کی مجھ کو کچھ اچھا نہیں ہوا پھر میں بھگت کے پاس گیا جو ہنوز تعویز کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس میں گیا تو اس نے اپنی پوری بات بتائی میں نے کہا تم سے کچھ بلوایا تھا تو اس نے کہا جی بلوایا تھا اور اتفاق ایسا تھا کہ اس نے جو بلوایا وہ لکھ بھی لیا تو میں نے کہا وہ لاؤ اس کو دیکھا میں نے شرک کے اور کفر کے کلمات اس سے بلوایا گئے تھے یاد رکھیے سہار اور جادو اگر کوئی آدمی کروانے جاتا ہے تو عام طور پر بلا کفر و شرک کے یہ چیز آگے بڑھ ہی نہیں تک تو وہ شادی شدہ بھی تھا پھر میں نے اس کو کہا کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھو نیا نکاح کرو اس لیے کہ کوئی آدمی اگر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے شرکی یا کلمہ بول کر تو اس کی بیوی نکاح میں سے نکل جاتی ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بیماری انسان کو اگر اس نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں علاج نہیں کیا ہے تو کبھی کفر و شرک تک پہنچا دیتی ہے آج دنیا میں اس کا بڑا غلغلہ ہے لوگ باپووں کے پاس جا کر مجاوروں کے پاس جا کر ارے قبروں کے پاس جا کر وہاں سے شفایہ بھی عافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کہ وہ زبان سے ان کو شافی نہیں مانتے اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ہیں لیکن اپنے عمل سے یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ جسے شفا دیتا ہے یہ باپو اور مجاور اور قبر میں تویا ہوا پیر بھی اسی طرح ہم کو شفا دیتا ہے جبکہ یہ بھی ایک شرک کے درجے ہی کی چیز ہے یاد رکھو شرک دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو اللہ کی ذات میں شریک کرنا یہ سب سے بڑا شرک ہے اور ایک ہے اللہ کی صفر میں شریک کرنا اللہ کے منانوے نام ہے ایک اللہ جو نام ہے وہ اس کا ذاتی نام ہے باقی سارے نام صفاتی ہیں تو صفت جو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہو اس کو ہم کسی اور کے لئے بھی ثابت کریں تو یہ شرک بھی صفت کہا جا رہے گا تو شفا اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں لے رکھی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں بلکہ اپنی دعاوں تک میں امت کو سکھلایا ہے آپ کو معلوم ہوگا ایک بہت پیاری دعا بیمار کے پاس جا کر جو پڑھی جاتی ہے اس کا ایک ٹکڑا یوں ہے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ دعا بیمار کے پاس پڑھنے کی بلکی ہے لمبے دعا ہے اس کا ایک ٹکڑا یوں ہے اللہ تو شفا دے انتشا دے جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو ہی شفا دینے والا لا شفاہ الا شفاوک واپس اور زیادہ تعقید کر دی کہ تیرے علاوہ کہیں شفا اور بیماری سے اچھا ہونا ہے ہی نہیں مومن کو یہ آقیدہ بندوایا گیا کہ کوئی دوسرا شفا دے ہی نہیں سکتا نہ دوائی دے سکتی ہے نہ سائنس دے سکتا ہے نہ دیکٹر دے سکتا ہے نہ پیر اور نہ کوئی اور دے سکتا ہے اب جو لوگ بوا بھکتوں کے پاس یا دوسروں کے پاس جا کر ان کو شافی مانتے ہیں اور اپنی شفا دینے والا مانتے ہیں ان کا ایمان کس درجہ نیچے اتر آتا ہے ہم لوگ بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بات یاد رکھئے انسان سے شیطان سیدھا کفر نہیں کرواتا انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو شیطان بھی بہت درتا ہے کہ کہیں اس نے اپنے عقل کو استعمال کر لیا تو چاہے کافر ہے وہ میرے شرک کی دعوت ہرگز قبول نہیں کر سکتا ارے اس نے بوتوں کے سامنے انسان کو جو جھکایا ہے وہ سیدھا سیدھا عبادت کے طور پر نہیں جھکوایا بہت پھونک پھونک کر دوسرے راستے سے وہ شیط تک لے گیا ہے قرآن زمانے میں کفار و مشرقین کو جب پوچھا جاتا تھا کہ تم لوگ مانتے ہو اللہ کو تو کہتے تھے جی ہم اللہ کو مانتے ہیں پھر ان سے پوچھا جاتا کہ پھر تم کفر کے بوت کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو ان کیوں کیوں پوچھتے ہو تو جواب جو وہ دیتے تھے قرآن نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کیا ہے قرآن کہتا ہے سنو پیور اور خالص دین تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو دوست بناتے ہیں اپنا بڑا بناتے ہیں اور اپنا معبود بناتے ہیں ان کا جواب یہ رہتا ہے کہ ہم تو ان بوتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں کیسی پٹی شیطان نے پڑھائی سیدھا عبادت میں نہیں گسایا بلکہ بوتوں کو ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے یہ بڑے مقرب ہیں تو یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے پھر آئیسہ آئیسہ ایک عرصہ گیا اور یہ بوتوں کا اللہ سے قریب کرنے کا جو تصور تھا وہ ذہنوں سے غائب ہو گیا اور سیدھی بوت کی عبادت شروع ہو گئی قوم نوح سے شیطان نے جب عبادت کروائی بوتوں کی تو سیدھی سیدھی عبادت نہیں کروائی بلکہ ان کے جو بڑے نیک لوگ تھے ان کا سکیچیو تیار کروایا اور مسجدوں میں رکھوایا پہلے پیچھے رکھا پھر آئیسہ آئیسہ مسجد میں آگے رکھوایا گیا اور یہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم ان کو تھوڑا سجدہ کرنا ہے مگر ایک پیڑی گزری اور دوسری پیڑی کو کچھ معلوم نہیں وہ بوتوں کو سجدہ کرتے ہو گئے ہمیشہ شیطان نے شرک تک بھی اسی طرح کروایا ہے شفاں میں بھی وہ یہی کرتا ہے پہلے یہ پٹی ڈالتا ہے کہ ہم تھوڑے پیر سے مانتے ہیں ہم تھوڑے مجاور سے مانتے ہیں لیکن آئیسہ آئیسہ جا کر پھر اللہ ایسا بھلا دیا جاتا ہے کہ اللہ یاد ہی نہیں آتا اور پیر سب کچھ ہو جاتا ہے اور بہت سے غلط لوگوں کے درمیان میں شرک پھیلانے والے برائی پھیلانے والے پھر اپنا اللہ سیدھا کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ایمان کو لے اٹھتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درشادات میں صاف آیا ہے کہ بیماری سے شفای آبی اللہ ہی کی طرف ملتی ہے یہ ہمارے دل و دماغ میں ہم کو مضبوطی کے ساتھ بٹھانا پڑے گا تب آپ شفا کے لئے اور علاج کے لئے قدم بھرئے ورنہ اگر اس کیس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے اور آپ قدم بھریں گے تو ممکن ہے آپ علاج کر کے لوٹیں اور آپ کا ایمان کا پنشی اڑ چکا ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور علاج کے سلسلے میں جو خرابیاں ہمارے بھی چاہ رہی ہیں ان سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانہ